یونان کشتی حادثے کے تحقیقات کے لئے وزیراعاصم شہباز شریف کی ہدایت پر قائم کمیٹی نے کام شروع کر دیا کمیٹی نے ایف آئی اے سے اہم ریکارڈ طلب کر دیا کمیٹی نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کی صبرائی میں کام کر رہی ہے یونان کشتی حادثے پر ملک بھر بے یوم سوگ قومی پرچن سرنگو بہرے روم میں کشتی ڈوبنے سے پہلے سات گھنٹے ایک جگہ کھڑی رہی برطانوی نشیاتی ادارے کا دعوی برطانوی افباد دیگارڈین کے مطابق کشتی حادثے میں ڈوبنے بالومی 298 پاکستانی تھے پاکستانیوں کو زبردستی کشتی کے نشلے حصے میں بچھائے کیا کشتی میں پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی چھے افراد ہلاک ہو چکے تھے کشتی میں سوار افراد میں چار سو پاکستانی تھے ہماری مشر ٹھیک ہوتی تو یونان جیسے واقعات نہ ہوتے روزگار اور تعلیم کے وما کے نہ ہونے سے بچے باہر جاتے ہیں انسانی اس مغلی میں ملوث افراد کے خلاف ست کاروائی ہونی چاہیے وزیر دفاع خواج آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہاں نو مئی کو پاکستان کی اگجہتی اور شہدہ کی نشانیوں پر حملہ ہوا اوورسیز پاکستانی بھی اس معاملے پر متحن ہے جو لوگ پاکستان کی لائف لائن ہیں وہ محسن ہیں سوالکرین کے ٹھرو بیجا میں نے خود بات کی سوالکرین سے وہ لے کر گیا جو طریقہ اس سے کام نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ آتکاری ٹھول گئے گی ہے اسی لیے کہ اس کے ساتھ ان چار آدمی اور گئے تھے سوالکرین نے کیا تھا اس نے وہ بیجے تھے آدمی کے یہ تمہارے بیٹے کے ساتھ آئیں بچوں کو بیرن ملک بھیجنے کے لیے غیر قانونی طریقہ نہ اپنا ہے عرفتار ایجنٹ نے بتایا ساتھ ایجنٹ جلکنین کے ذریعے بیٹی کو باہر بھیجا بیٹا کشتی حاصل کے بعد سلا بھٹا ہے ایسے چوک ہوئی رٹا کہتے ہیں لوگوں کو یورپ بھیجنے والے نیٹ پر کے دس افتاد ادرتا کیا لیویا سے آپریٹ کرنے والے ملزمان کی قوائب حاصل کر لیے ایک آئینی معاملے کے لیے پورے آئین کو کیسے انہیزر انداز کریں آرٹیکل ایک سوچراسی تھری کے مقدمات میں اپیل کا حق دینی کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے چیف جسس کے پنجاب انتخابات اور سپرین کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکس کے ایکس میں ریمارکس آرڈیو لیکس کی تحقیقات ساکرم نساک کے بیٹے کی خصوصی کمیٹی میں تلوی کے خلاف حکم امتنا میں توسی اسلامباد ہائی پورٹ کے اٹرنی جنرل کو دو ہفتے میں جواب جمع کرانے کے ہدایت وکیل سردہ لطیف خوصہ نے کہا حکومت چیف جسس کے مشاورت کے بغیر کیسے جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے حکومت کو چاہیے تھا کہ چیف جسس سے مشاورت کرتی اور وہ ججز نامزد کرتی ہم نے پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاش پاش کر دیا پتنے کی سر کو بھی کر دی اس شخص کا تختہ اولٹ دیا اب یہ دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا سیبرہ پی ڈی اے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی حکومت جانے پر مومبتی مافیا اسرائیل رو رہا ہے نو منتقب میر کراچی متضا بہاب اور ڈیپٹی میر سلمان عبداللہ مراد آج احد ایک حالف اٹھائیں گے جماعت اسلامی کا بائیکارٹ کا اعلان حافظ نیم اور حیمان کہتے ہیں میر غیر قانونی ہے اس کو قانون کے مطابق تبدیل کیا جائے گا ہمارے نمبر 192 اور پیپرس پارٹی کے 173 ہیں 31 لوگوں کو جبلی طور پر لاپتہ کیا گیا بلاو البھٹو کو جل سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے ساتھ دو سے نہیں دشمنی ہوئی بلاو البھٹو جتنا خوش ہو رہی ہیں اصل میں ایسا ہو نہیں رہا اور پنجاب کی نگرہ کا بینہ آج چوانوہ کا بجٹ منصور کریں پاکستانی حکام کے دعوے دھرے رہ گئے بورڈ میٹنگ شدیل میں پاکستان کا نام سامن نہیں آئیم ایف نے 29 جون تک میٹنگ کا شدیل جاری کر دیا وزیر خزانہ اصداقڈار نے دعویٰ کیا تھا جون کے حکام تک آئیم ایف نوے جائزہ مکمل کر لے وزیر مملک ادبرائے خزانہ آئیشہ غاز کا بھی دعویٰ تھا کہ آئیم ایف کسی بھی وقت نوے جائزے کے لیے میٹنگ بلا سکتا ہے وزیر اعظم شہباف شریف نے بھی آئیم ایف کے چیف کو نوے جائزے مکمل کرنے کی درخواہ دی اور پنجاب کی نگرہ کا بینہ چار ماہ کا بجٹ منظور کرے گی جاری اخراجات کے تقمینا چودہ کھرب سے زائد کا لگایا گیا ہے پنجاب میں وفاقی طرز پر ملازمین کے تنخواہیں اور پینشن میں اضافہ ہوگا چار ماہ کے ترکیاتے پروگرامز کے لیے تین سو پچیس ارب اور رامدن کے لیے پانچ سو ارب سے زائد مختص کرنے کی سپارش